فیصل چوک مول روڈ پر لیڈی ہیلتھ ورکرز کا مطالبات کے حق میں دھرنا راستے بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا اس حوالے سے مزید افصیلات جانیں گے ہماری نمائندہ ارسلان حیدر سے جی ارسلان تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا کیا کہنا ہے لیڈی ہیلتھ ورکرز کا جی کل لیڈی ہیلتھ ورکرز کی جانب سے ایک بار پیت دھرنا چاہو دیا گیا ہے بڑی تعداد میں لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہیں وہ فیصل چوک مول روڈ پر مطالبات کے حق میں جو ہیں انہوں نے دھرنا دے دیا ہے چیرنگ کروز سے قریبی دھرنا دیا گیا ہے اور جس کے باعث چیرنگ کروز کو چاروں اطراف سے مکمل طور پر لیڈی ہیلتھ ورکرز کی جانب سے بند کر دیا گیا ہے اور ٹرپک کی جو صورتحال ہے وہ کافی اس کی وجہ سے اقراب ہوتی نظر آئی کیونکہ مول روڈ پر ابھی سمو کا ٹائم ہے اور تمام لوگ جو ہے تفاہ سے جانے کا وقت تھا اور جس کے اطراف کے سڑکے ہیں وہاں پر لمبی لائنگ لگ چکی ہیں جس کے سیٹیو لاہور کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو شہری ہیں وہ متبادر راستے استعمال کریں بارڈنز کی اضافی نفری جو ہے وہ تائنات کروا دی گئی ہے اور ڈیورجنز لگا دی گئی ہیں کہ شہریوں کو کسی قسمی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے لیکن پھر بھی کیونکہ ٹرپک دباؤ سمو کا وقت ہے زیادہ ہے اور اطراف کے سڑکوں پر جو سا وہ ڈیورجنز کی وجہ سے دباؤ بڑھ گیا ہے اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے لیکن پھرسل چوک پر جو اتجاجی دھرنا تھا وہ جاری ہے اور جو لیڈی ہیلس ورکرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے یہ اتجاجی دھرنا اسی طرح جاری رہے گا جی ٹھیک ہے لیڈی ہیلس ورکرز کا دھرنا اس وقت جاری ہے ان کی جانب سے ایک اہا جار ہے ہمارے مطالبات جب تک نہیں پورے ہوتے دھرنا اسی طرح جاری رہے گا بہت شکریہ آپ کا ارسلان